بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لوگی خبرون پر تبصور اور تذیعوں سے جس کو ارکے کار پروگرام کے ساتھ سعید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بابر آزم کی خیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر موجود ہے جہاں ٹیم پاکستان کو تین ونڈے میچوں کے ساتھ چار ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں حصہ لینا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو اپریل دو ہزار اکیس کو تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ سپر اسپورس پارک سنچورین تر منقض ہوگا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ونڈے میچوں کی سیریز آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے سپر لیگ کا حصہ ہے سپر اسپورٹس پارک سنچورین بیس ہزار نشستوں والا یہ میدان پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان نہ سے پہلے ایک روزہ میچ کی میزبانی کرے گا بلکہ سیریز کا تیسرا ایک روزہ میچ بھی اسی میدان پر کھیلا جائے گا دو آزار انیس میں پاکستان نے آخری مرتبہ سپر اسپورٹس پارک سنچورین میں کسی بین الاخوامی ونڈ انٹرناشنل میں شرکت کی تھی جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے اس میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹ پر تین سو سترہ رنگ سکور کیے تھے امام الحق نے اس میچ میں سنچورین سکور کی تھی لیکن پاکستان ٹیم ڈی ایل ایس میتھڈ پر میچ تیرہ رنگ سے ہار گئی تھی گفتگو کے لئے ہمیں جوائن کر رہا ہے کرکٹ کے سکندر جیو نیوز کے ترزیہ کار سکندر بخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور روزنا بجن کراچی کے کرکٹ کارسپونڈنٹ سینئر تذیہ کار عبدال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کی شروعات سکندر بخ صاحب آپ سے کروں گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو ہزار انیس ورلڈ کپ کے بعد ہم کو صرف چھے ونڈے میچوں میں کھیلنے کا موقع میسر آیا ہے اور اتفاق سے یہ دونوں سیریز ہم نے اپنے میدانوں پر کھیلی ہے سری لنکا کے خلاف ہم دو زیرو سے جیتے راول پنڈی میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو دو ایک سے کامیابی ملے اور وہ آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس سپر لیگ کا حصہ تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک دن کی کرکٹ میں پاکستان کا کم کھیلنا ہے جنوبی افریقہ جیسی مشکل ٹیم پھر ہمیں کامبینیشن بنانے کا چیلنج بھی درپیش ہے تو مسائل ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیں مسائل اس لئے ایک کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس کو بیلنس کر کے چلے کہ جتنا ہم آج کل میں دیکھا ہوں ٹرینڈ زیادہ ٹی ٹوینٹی کا ہو گیا ہے میں خاصے اس میں پیسے زیادہ بنتے ہیں جو برادکاسٹرز ہیں ان کے بھی لوگ بھی چاہتے ہیں ایکشن دیکھنا ہے تو ون ڈے اس آلسو انٹرٹیننگ تو ہمیں بیلنس لے کے چلنا چاہیے اور یہ کام پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا آجاتا ہے کہ وہ اپنے جو ون ڈو کریٹ کرتے ہیں اس میں جو میچس کرتے ہیں اس میں بیلنس لے کے چلیں گے تین اگر آپ ٹی ٹوینٹی چلیں چار کھیل لیں مگر کم سے کم دو ون ڈے ضرور کھیلیں تاکہ اس کو آپ بیلنس کر دیں اگر آپ بلکل صحیح کہہ رہو اگر آپ نے اس طرح بیلنس آؤٹ کیا تو جب وڈ کپ آئے گا تو پھر آپ کے ہاتھ ملکل آپ گھبرا جائیں گے ہاتھ پر پھول جائیں گے کہ یار ہم نے تو کھیلی نہیں میچس تو اس کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو پریکٹس بھی ملتی ہے ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف جانے لگتا ہے کہ ہم نے ون ڈے کرکٹ کو کیسے کھیلنا ہے وہ بلکل مختلف ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی سے پھر ٹیسٹ کرکٹ تو خیر ہٹا ہی دیں بیچ میں سے تو میں ایک حال سے یہ پاکستان کرکٹ بروڈ کو چاہیے کہ اس کو بیلنس کر کے چلیں ماجید بیٹی صاحب گفتکو میں آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں بابر آزم کی خیادت میں پاکستان ٹیم کی یہ دوسری ون ڈے سیریز ہوگی جبکہ دوسری طرف اگر ہم میز بان جنوبی افریقہ کی ایک ایک ٹیم کی بات کرتے ہیں جو نے پاکستان کے خلاف اس سیریز کے پہلے دو میچوں میں اپنے فل سٹینٹ کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ آئی پیل دو ہزار اکیس کے لیے ریلیس کر دیے جائیں گے لیکن جو سپر سپورٹس پارک سینچورین ہے وہاں کی کنڈیشنز وہاں کی پچ جنوبی افریقہ کا بالنگ اٹیک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے بالخصوص میڈل آرڈر وہ تھوڑا سا غیر مستحق نظر آتا ہے دیکھیں یایہ جو بات سکو بھائی کر رہے تھے کہ ہم چونکہ کم ون ڈے میچز کھیل رہے ہیں اس لیے ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارا کیا کمبینیشن ہے اور کیا کھیلنا چاہیے ہم نے جو آخری سیریز زمبابوے کی کھیلی ہوم گراؤنڈ پر ہم زمبابوے جیسی ہلکی ٹیم کے خلاف ایک میچ ہار گئے حالانکہ اس میچ میں بابا رازم نے سینچری بنائی لیکن پاکستان اس کے باوجود میچ جو تھا وہ سپر آور میں ہار گیا پاکستان کے پاس دیکھیں صلاحیت تو ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا پچھلی جو سیریز ہم نے ہوم گراؤنڈ پر زمبابوے والی کھیلی اس کے تین چار پلئر اب اس ٹیم میں نہیں ہیں تو ہمیں ایک تو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کون سے وہ گیارہ کھلاڑی ہیں جن کو آگے لے کے چلنا ہے دیکھیں اس ونڈے سیریز کی یہ تو اہمیت ہے کہ ہم سپر سیریز کی یہ میچز کھیل رہے ہیں لیکن سپر سیریز کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونا ہے اگر ہم نے ٹاپ فائیو میں فینش کیا دنیا کی پانچ بڑی ٹیموں میں تو ہم ورلڈ کپ میں ڈیریکٹ کوالیفائی کریں گے کیونکہ انگلینڈ جو ڈیفینڈنگ چیمپین ہے اس کو بھی ٹاپ چھٹی ٹیم وہ بھی ہو سکتی ہے مطلب ٹاپ سکس میں ہمیں رہنا ہے تو اگر ٹاپ سکس میں ہم نہ رہے تو ہمیں ہسٹری میں پہلی بار ورلڈ کپ کا کوالیفائینگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا تو پاکستان کی پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے دیکھیں بابر آزم بلکل بہت اچھے بیٹس میں نے سو بھی کرتے ہیں لیکن ان کا سٹرائک ریٹ اگر دیکھیں وہ ستتر پچھتر اسی لیکن دنیا کے آپ دوسری ٹیمیں دیکھ لیں وہ ایک سو پچیس ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں انہوں نے مجھے یاد نہیں ہے غالباً آسٹریلیا کے خلاف آخری سیریز ساؤتھ ایفریقہ نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلی انہوں نے تھری نل مارا تھا آسٹریلیا کو تو ساؤتھ ایفریقہ اپنے ملک میں پھر یہ جو سپور سپورٹس پار کا گراؤنڈ ہے میں اور سرکو بھائی دوہزار تین میں موجود تھے ورلڈ کپ کا جو میچ پاکستان اور انڈیا کو ہوا تھا غالباً پاکستان نے دو سو نوے کیے تھے سعید انور نے سو کیے تھے ساتھ پر دو سو تیہتر انس کیے تھے پاکستان دو سو تیہتر لیکن پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا ہائی سکورنگ میچ ہوتے ہیں یہاں پر لیکن بڑے بڑے سکور یہاں چیز بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کی بالنگ کا بھی امتحان ہے اور پاکستان کی بیٹنگ جو ہے اس کی تو آزمائش ہے یہ کہ ہمارے جو ٹاپ فور ہیں دیکھیں دنیا میں کہتے ہیں کہ وہی ٹیمیں آگے جا رہی ہیں اس وقت جن کے ٹاپ فور جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں ہمارے پاس ٹاپ فور میں کون ہیں امام الحق، فخر زمان، بابا رازم اور محمد رزوان اس کے بعد انسٹرنٹی ہے کہ کون کھیلے گا کھیلے گا تو کیا پرفارمس دے گا تو مطلب ہمیں ایک کلیر کٹ کومبینیشن بنانا پڑے گا کہ کون سے گیارہ کھلاری ہیں جو ہمیں اتار رہے ہیں اس سیریز میں نہیں آگے بھی پھر انہی کو لے کے چلنا پڑے گا اچھا مزے کی بات یہ ہے بھٹی صاحب جو اوپنرز کی بات کر رہے ہیں فخر ابھی تک پاکستان کے لئے فیلئر ہی جا رہے ہیں مطلب ہے کہ اب ان کو دوبارہ موقع مل رہا ہے اللہ کرے وہ سکور کریں پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں اور امام بھی باہر رہے ہیں کافی عرصے سے باہر ہیں تو ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا اچھا امام بھی کھیل رہے ہیں فخر بھی کھیل رہے ہیں سکھر بھٹی صاحب اور دوسری طرف جو ابھی ماجد بھٹی صاحب بات کر رہے تھے سپر اسپورٹس پارک سنچورین کی چون ون ڈے انٹرنیشنل اس میدان پر کھیلے گئے ہیں اور جو چون ون ڈے انٹرنیشنل سپر اسپورٹس پارک سنچورین پر کھیلے گئے ہیں یہاں باون میچوں کا فیصلہ ہوا ہے دو میچ جو ہیں وہ بلا نتیجہ رہے ہیں پھر اس کے بعد ان چون میچوں میں اٹھارا میچ ایسے ہیں جہاں پر 300 پلس رنز بنے ہیں اور اس میدان پر جو سب سے بڑا سکور ہے وہ پاکستان کے خلاف بنا ہے چار فروری دو ہزار ساتھ کو جنوبی افریقہ نے چھے وکٹ پر 392 رنز سکور کی تھے پاکستان کے خلاف اور اس میدان پر یہ کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا سکور ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو مرتبہ پاکستان نے یہاں پر 300 پلس کیا ایک مرتبہ پاکستان 300 پلس کر کے ہارا ہے اور یہ وہی میچ تھا جس میں امام الحق نے سینچری سکور کی تھی اور یہاں پر 22 ایسے میچ ہیں جہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی ہیں یہاں پر 30 ایسے میچ ہیں جہاں پر بعدنے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی ہیں تو ان آداد و شمار کو مدد نظر رکھتے ہوئے سکندر بک صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں جو آپ کی جو یہ سٹیٹس ہیں ان کو میں اتنا اس لیے نہیں کہتا کہ دیکھیں بدلتے رہتے ہیں یہ کرکٹ سچویشن کے ساپ سے کھیلی جاتی ہے ساؤت ایفریقا اور اسٹریلیا کی وہ پچز ہوتی ہیں جس میں باؤنس ہوتا ہے ہارڈ ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ہارڈ پڑھ کے گین آپ کے پاس تیزی سے آتا ہے اور اتنے اچھے شورٹس لگتے ہیں اگر موو نہ کر رہا ہو گین تو اس گین کی جو پیس ہوتی ہے اس سے لڑکے کھیلتے ہیں اور اس کو پلیسمنٹ کرتے رہاتے ہیں وہ بہت اچھے چوکے چھکے لگتے ہیں وہ میچ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں میں اینلیس تھا اس میں شوہ بکتن نے شروع میں دو اوور کر آیا تھے اس میں کٹ پہ بھی چھکے لگ گئے تھے وہ آ کے پیچھے اور تیز گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے کہ ان کا ایک ریکارٹ ہو چکا تھا فاسس بال کا تو انہوں نے کوشش کی تھی تیز گین کرنے کے اس پہ سچن نے ان کو کٹ وٹ پہ بھی چھکے مار دیا تھے فوراں وکار یونس نے ان کو بدل کے خود آگئے تھے مگر کوئی کنٹرول نہیں کر سکا تھا پچ بہت اچھی ہے اس پچوں پہ جو لڑکے کٹ اور پل کھیلتے ہیں وہ بہت رنس کر سکتے ہیں وہ در کوئی سامنے نہیں دے گا آپ کو کہ آپ پاؤں نکال کے ڈرائیو ماریں آپ کو کٹ اور پل اچھے ہوں گے آپ رنس کریں گے تو یہ جو سٹیٹس ہوتے ہیں میں ان کو اتنا زور نہیں دیتا اس کی بیسک وجہ ہے کہ میں بلیف کرتا ہوں اس دن کیا سیچویشن ہے موسم کیسا ہے پچ کیسا ہے اس کے حساب سے آپ کھیلیں تو پچ بہت اچھی ہے لڑکوں کو رنس کرنا پڑ گا وہ جو آپ نے بات کی اگر امام اپنے حساب سے کھیلیں گے جی میں نے سو کرنا ہے مجھے یاد ہے انہوں نے اس طرح کر کے سب کو خاموش کر آیا تھا کہ اب سب خاموش ہو جاؤں میں نے سو کر دی اس کے بعد وہ بہار ہی ہو گئے تھے ٹیم سے تو اب دوبارہ وہ آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں سکندر بخت اور عبدالواجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر موجود ہے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ سپر سپورٹس پارک سینچورین میزبانی کرے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان یہ پہلا ایک روزہ میچ دو اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو منقض ہوگا ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر ہے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ سپر سپورٹس پارک سینچورین پر کھیل جائے گا اور چھتیس سنچریاں اس میدان پر بن چکی ہیں چون ایک روزہ میچوں میں اور ان چھتیس سنچریوں میں تین سنچریاں پاکستان کے بلے بازوں نے بنائی ہے سعید انور امام الحق اور شویب ملک اور شویب ملک کی سنچری اس اعتبار سے ٹیم پاکستان کے کام آئی کہ بھارت کے خلاف پاکستان نے دو ہزار نو میں یونس خان کی خیادت میں اس میدان پر میٹ جیتا تھا اور پاکستان ٹیم کے لیے یہ سنچری کام آئی کیونکہ سعید انور اور امام الحق کی سنچری جو تھی اس میچ میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ماجد بھٹی صاحب جو خاص طور پر سعید انور اور امام الحق کی سنچری ہے یہ اس تناظر میں تھوڑی سی بہت زیادہ موضوع بحث ہے کہ دونوں نے چالیس اوور بیٹنگ کی تھی اور اس کے بعد وہ سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور آج کل کی جو موڈرن کرکٹ ہے اور جو ہمیں پاکستان کرکٹ کی طرف سے سننے کو مل رہا ہے کہ جی ہم جارہانہ مزاج کی کرکٹ کھیلیں گے آپ نے بھی روزنامہ جنگ کراچی میں پانچ کالمی خبر لگائی تھی اور آپ نے لکھا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہم نے دو آئی سی سی ٹورنمنٹ جیتنا اپنا ٹارگٹ بنایا ہے پھر نظیم خان صاحب نے کہا تھا کہ جی چھ مہینے میں آپ پاکستان کرکٹ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے لیکن اب انہوں نے اپنے بیان کو تبدیل کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دیں جذباتی ہو گئے تو شاید وہ لیکن دوسری طرف یہ جو کہہ رہے ہیں جنوبی افریقہ میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے میرا خواہل یہ ہے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے میچ میں 48 گھنٹے بعد جب ہم سیٹڈیڈے کے صبح یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں گے لیکن ہم جس قوالیٹی کی کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی ہم نے انڈیا اور انگلنڈ کی جو ونڈے سیریز دیکھی آپ دیکھیں کہ وہ کرکٹ تھی کہ میں نے ایک وقت پہ جو سیکنڈ ونڈے ہوا پونے میں نو گیندوں پر 43 رنز بنے ہمارے ہیں 43 رنز بنتے ہیں پانچ اووروں میں تو ہم جس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ میرا خواہل جو بڑی ٹیمیں ہیں آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا نیزلینڈ ابھی ہم اس برینڈ کی کرکٹ کھیل نہیں رہے دعوے بہت ہیں پریکٹس بھی بہت کی جاتی ہے جس طرح کل میں دیکھ رہا تھا دانش عزیز جب ان کی جو پی سی بی نے ویڈیو ریلیس کی جب وہ اونچے اونچے شارٹس کھیل رہے تھے نیٹس پہ تو یونس خان شاباش دے رہے تھے ان کو بلکل دینی چاہیے لیکن یہ چیز گراؤنڈ میں نظر آنی چاہیے یہ پریکٹس سیشن میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کھیلتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تین بلے بابا رازم نے اب اس سیریز کے لیے بنوا لی ہیں اور بہت بڑی انگلینڈ کی کمپنی ہیں جنہوں نے ان کو سپانسر کیا ہے سکور بھی کریں گے لیکن ان کا سکور کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بہت سلو ہے اس سٹرائک ریٹ سے ہمیں آگے جانا چاہیے جب ہم نے شرجیل خان کو لے لیا تھا تو میرے خیال مد کہ شرجیل خان کو بھی ونڈے کرکٹ میں ہونا چاہیے تھا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا لڑکا کس فارمنٹ میں آئے گا اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکا ٹی ٹوئنٹی میں کھیلتے کھیلتے عبداللہ شفیق ٹیسٹ کرکٹ میں آ جاتا ہے شرجیل خان ٹی ٹوئنٹی میں آگے ٹی ٹوئنٹی میں فخر زمان کا ریکارڈ دیکھیں وہ اچانک ونڈے ٹیم میں آگے تو ہماری پلیننگ نظر نہیں آ رہی حالانکہ محمد وسیم اس دن یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے یہی کہا کہ آپ کی سمت ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہی وہ مانے کے لیے تیاری لیکن جب تک ہم اپنی سمت کلیئر نہیں کریں گے ہم اپنی برینڈ کو چینج نہیں کریں گے تو ورلڈ کرکٹ میں جو کرکٹ ہو رہی ہے اس سے میرا خیال میں ابھی ہم دو تین قدم پیشے چاہتے ہیں دیکھیں چار تو آپ نے بنا لی ہیں اوپر والوں کو بھی مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے صرف ابھی رزوان اور بابری اچھا کھیل رہے ہیں باقی تو نیچے والوں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو فہیم اشرف اچھا کھیل رہا ہے بیٹنگ کے اندر کیا آپ اس کو اوپر لے کر آئیں گے یہ نہیں پتا his batting well تو وہ وہاں پر مجھے اس لیے لگتا ہے کہ فہیم اشرف اچھا سکور کر سکتا ہے کہ اس کے پل شورٹس اچھ ہیں وہ پل اچھا کھیل رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ گھین پیچھے ماریں گے وہ پل اور کٹ آپ کے اچھے ہوں تو آپ وہاں سروائیو کر سکتے ہیں اچھا ویسے تو آپ آداد و شمار کو مانتے نہیں ہے سکندر بک صاحب آپ کی اپنی ذاتی رہا ہے لیکن white ball cricket میں strike rate کو بہت زیادہ strike rate کی الگ چیز ہے strike rate بھی آداد و شمار میں ہی آتا ہے نہیں نہیں مگر وہ جو چیز ہے نا کہ یہاں پر وہ نمبر ہی ہوتا ہے نا سکندر بک صاحب وہ بھی نمبر ہی ہوتا ہے اور آداد و شمار کی نمبر ہی ہوتا ہے strike rate کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ آلی cricket کھیلیں گے جس طرح ماجد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ برینٹ کی cricket کھیلنے کی بات ہو رہی ہے جو انگلنڈ اور آسٹیلیا کی ٹیم میں کھیل رہی ہیں اگر آپ کے top 3 batsmen جو میرا خیال ہے جو خانے ہیں ان میں fit دکھائی دے رہے ہیں اور پہلے میچ میں کوئی کھیلے نہ کھیلے لیکن یہ تین ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اسی کے strike rate سے ون ڈے cricket میں بیٹنگ کرتے ہیں امام الحق صاحب ستاسی کے strike rate سے بیٹنگ کرتے ہیں ون ڈے cricket میں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نمبر تین پر پچانوے کا strike rate ہے ون ڈے cricket میں فخر زمان کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جارہانہ انداز کی cricket کھیلیں گے اس وقت اگر پاکستان میں جارہانہ انداز کی موڈرن ڈے cricket کوئی کھیل رہا ہے تو وہ ہیں مسٹر پروفیسر محمد حفیظ اور انہوں نے اپنے بلے سے ثابت کیا ہے دس میچوں میں انہوں نے آلموس پائیف ہنڈرڈ رنس کی ہیں پچھلے سال ان کو آپ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں جس طرح انٹرٹین کیا میں اس بحیث میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن یہاں پر آپ ان کو ونڈے cricket میں رکھ سکتے تھے آپ چھتیس سال کے نومان علی کو ٹیسٹ ڈیبیو کر آ رہے ہیں تو پھر عمر کا بریکٹ تو ختم ہو گیا سکندر وقت صاحب جو اس برینڈ کی cricket کھیل رہا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ برینڈ کی cricket کھیلنے والے کو آپ قریب نہیں آنے دے رہے اور جو اس برینڈ کی cricket کھیلتا نہیں ہے آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ جی کھیلو تو کیسے چلے گا ماملہ دیکھیں حفیظ کا تو میں آپ کو یہ بول دوں کہ حفیظ جو ہے وہ ٹیم میں اس وقت پی سی بی کی مجبوری کی وجہ سے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے یا ان کو وہ نہیں چاہتے سکندر وقت صاحب یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ مولے کی ٹیم نہیں ہے پچھلے میں ستر سال سے یہی دیکھ رہا ہوں جب سے پاکستان بنایا ہے کہ ہمارے ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ پر ٹیمیں چلتی ہیں ہم نے ابھی تک پاکستان کا اگر سوچا ہوتا تو پاکستان ترقی کر کے چائنہ بن چکا ہوتا ویسے تو آپ نمبر مانتے نہیں ہے سکندر وقت صاحب لیکن خیر کرکٹ کا حسون ہے آداد و شمار کے بغیر کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ مکمل ہے نہیں کرکٹ کو نمبرز کا گیم بھی کہا جاتا ہے جو آخری ونڈے سیریز کے لیے رزوان نے نمبر پانچ پر پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں اگینس زمبابوے وہاں پر آف کلر نظر آئے پچیس رنس انہوں نے سکور کیے پندرہ ایک اور دس انہوں نے رنس کیے اس سیریز کے اندر سوری چودہ ایک اور دس انہوں نے رنس کیے پینتیس ایک روزہ میچوں کی اکتیس اننگ میں سات سو تیس رنس تیس ان کے رن بنانے کا عوصت اور دو سنچریان تین نف سنچریان ٹیسٹ کرکٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں رزوان نے جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے لیکن یہاں پر جنوبی افریقہ کے خلاف رزوان کا جناب رزوان کی رحم و کرم پہ ہے دیکھیں یہ رزوان پاکستان ٹی میں چھ سات سال سے ہے نا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ سے سات سال آٹھ سال ہو گئے سات آٹھ سال میں وہ کبھی بھی رینکنگ میں نہیں آ رہا تھا ہم تو پوچھ رہے تھے بھائی یہ کون ہے جو ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا ہے کھیلتا نہیں اب ان کو جب کھلے ہیں اور انہوں نے اچھی فارم دکھائیے تو اس فارم کے اب وہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے بغیر کسی سیچویشن کے میں دیکھیں سٹیٹس کو مانتا ہوں جو پلیئروں کے ہوتے ہیں میں ان سٹیٹس کو نہیں مانتا جو گراؤن کے ہوتے ہیں وہ کنڈیشن کے اوپر ہوتے ہیں آپ جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں بار بار یہ کہہ کے کہ میں مانتا نہیں میں پلیئروں کے سٹیٹس مانتا ہوں ان کے سٹرائکنگ ریٹس کو مانتا ہوں اچھے چلیں ایک اور چیز میٹ کرتے تھے ابھی جنوبی افریقہ جانے سے پہلے بابر آزم بھی کہہ رہے تھے بھٹی صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا تھا بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے پھر اس کے بعد مزباؤ لگ نے بھی پرس کانفیس نے تین بار یہ بات کی کہ بھائی یہ پاکستان کی ٹیم آنا کہ جواب انہوں نے بڑا سینسیبل دیا ان سے جب صافی نے پوچھا کہ بھائی بلکہ شاید میرے خالے ماجد بھٹی صاحب نے ہی سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی کہتے ہیں یہ وسیم کی ٹیم ہے کبھی کہتے ہیں یہ بابر آزم کی ٹیم ہے کبھی کہتے ہیں کہ مزباؤ لگ کی سیلیکشن سے کوئی جو ہے وہ بلکل بھی شنہ سائی نہیں ہے اسی لیے انہوں نے جواب دیا لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں دیکھیں سکندر پاکستان کبھی کسی گراؤنڈ پر میچ ہوتا ہے تو وہاں پر عداد و شمار تو بتایا جاتے ہیں میچ کے دوران بتایا جاتا ہے کہ اس میدان پر یہ فلاں اتنا ہائی ایس اسکور ہے تو بہرحال ان کی اپنی جگہ عامیت ہے وہ آپ کا اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن میں جو رزوان کے پونٹ ایفیو سے بات کر رہا ہوں آپ ان کو اس سیریز میں کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں ان کا پرفارم کرنا ہماری بیٹنگ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے سر وہ چار نمبر پر کھیل رہے ہیں چار نمبر پر میادات کھیلا کرتا تھا ٹھیک ہے نا پوری ٹیم کو لے کے چلتا تھا تو کیا ان کے پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس لئے کہ اب ہم یہ تو سکاندر واقس آب انہوں سے سوچنا چاہیے نا جو انہوں نے ٹیم بنایا پھر نہیں دیکھیں ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں حسین طلط غائب افتخار احمد غائب ایک اور لڑکا خوشدل غائب مطلب کوئی ٹھہر ہی نہیں رہا نا اسد شفیق ان کو بھی آپ نے فارق کر دیا حریص سوہیل حریص سوہیل حریص سوہیل ان کو وہ تو خیر چھوڑے میں ان کو شوہی ملک شوہی ملک تو خیر وہ بھی ان کی عمر ہو گئی یار 40 سال کے ہو گئے حریص سوہیل جو ہیں آپ کی ان کی فٹنس جب آپ 45 سال کے عمر میں مزبا علا خود کھیل گئے 43 سال کے عمر میں اپشنال کیسز ہوتی ہیں 33 سال کے عمر میں میرا بخش ماروم صاحب نے ڈیبیو کیا پاکستان کی طرف سے سب کچھ ہے وہ تو دیویڈ سٹیل تھا اس کو انہوں نے چھتیس سال کے عمر میں ان کے کالوں کے سوری ویسٹ انڈین کے سامنے کھڑا کر دیا کالن کارڈری کالن کارڈری کو بلا کے لیا گھر سے چاریس سال کا تھا وہ آ کر کھیل لو ویسٹ انڈین بولرز کو یہ بات نہ کریں تو ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں مگر یہاں بھی ریکارڈ کے مسئلہ آگیا وہ چکر یہی ہے خود ریکارڈ بتا رہے ہیں آپ کنفیوزن کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ رہا ہوں میں یہ جو گراؤن کے سٹیٹس نکال کے ہر میچ سے پہلے ان کے سامنے رکھتا تھا کوئی اس پہ ایک نظر نہیں دالتا تھا کپتان کون تھے وکار یونز پلیئر کون تھے وسیم اکرم اس زمانے میں انزوان ملحق یوسف افریدی رزاق یہ بڑے بڑے پلیئر تھے وہ کہتے تھے گراؤن میں جا کے دیکھیں گے پچھ کیسی ہے پھر بات کریں گے اب ہم بات کر رہے تھے کہ رزوان کے جو چار نمبر ہے it's a very very crucial نمبر وہاں یا تو اگر اوپر سے وکٹیں گریں گی تو اس نے آکے پوری ٹیم کو سمالنا ہے اوپر سے رن ہو گئے تو اس نے ایکسلوریٹ کر کے لے جانا ہے یہ دو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یہ چار اور پانچ بیک بون ہوتا ہے ہر ٹیم کا جو لے کے چلتا ہے رزوان اس سے پہلے کہیں نہیں تھے اب سین میں آگئے ہیں ہر کوئی ان کے پر نظر دال ہے بیٹھا ہوئے میں خود سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی فارم دکھائی ہے وہ اس کو کنٹینو اچھا جاتے جاتے سکندر بک صاحب کیوں کہ اب میں پروگرام وائنڈ اپ کر رہے تھے ایک چیز کہنا چاہ رہاں کپتانی کے اوپر یہ ہمارا واحد معاشرہ ہے اسٹریلیا میں ابھی ایک منسٹر کا ایک کیس آیا تھا اس منسٹر کو فارق کر دیا گیا ہے گھر بٹھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں واحد ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر ایک کپتان کے پر اتنے الزامات لگے ہیں مگر ہی سٹل دی کیپٹن اور ہم نے یہ بھی نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ جب تک آپ کے الزامات ختم نہیں ہوتے آپ کپتانی نہیں کریں گے اچھا میں اب آپ کو اور باتاتا ہوں کہ سٹیو سمیت جو کہ بال ٹیمپرنگ کی وجہ سے ان کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا کرکٹ سے دور ہوئے اب انہوں نے بھی اس خوائش کا اظہار کر دیا ہے کہ جی وہ ٹیم کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ بہرحال کرکٹ آسٹیلیا نے کرنا ہے لیکن میں یہ جو آدادوش عمار کی بات کر رہا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وسیم اکرم نہیں مانتے تھے انزمام نہیں مانتے تھے وہ نہیں مانتے تھے یا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں ٹاس کرنے کے لیے جا رہے تھے فائن لیکن جب ہم یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویجن پر بات کر رہے ہیں شو میں بات کر رہے ہیں تو یہ شو کا ہو سن ہے جب آپ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں شکر آپ نے میری کسی بات سے تو آپ بتائیں کہ اس گراؤنڈ پہ یہ 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 ہوا ہے مگر اگر جب میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوں گا میں پلیئر ہوں گا تو میں جا کے پچھ دیکھوں گا کہ آج پچھ کیا ہے کنڈیشنز دیکھوں گا وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں بہت شکری آپ کا سکندر بک ساہب یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کی کلپس ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں اسکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے سید یائے حسین کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تکلے اجازت دیجئے اللہ حافظ